اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سانا خان آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کچن کیمرہ میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ ہم کس طرح سے بنائیں گے بلکل مارکیٹ جیسا گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں آج ہم گھر میں تو گاجر کا حلوہ بنانے کیلئے میں نے گاجر لے لیے اس کو میں نے اچھے سے واش کیا ہے گرم پانے سے میں نے واش کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے میں نے اس کو قدو کش نہیں کیا آج ہم گاجر کا حلوہ ککر میں بنا رہے ہیں تو ککر میں بنانے کیلئے ہمیں قدو کش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس طرح سے اس کو اس لیے کٹ لیا ہے تاکہ یہ ککر میں آسانی سے آ سکے ہم اس طرح سے پوری گاجر بھی ککر میں ڈال کر گاجر کا حلوہ بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہم پوری گاجر ڈالیں گے ثابت اس کو کٹیں گے نہیں تو پھر وہ ککر میں تھوڑی مشکل سے آئے گی اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے کاٹ لیا تھا آپ کاجر کے دو یا تین اسے بھی کر سکتے ہیں زیادہ اگر آپ نہیں کاٹنا چاہتے تو بے شک نہیں کاٹیں تو اس کے بعد میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے پانی بھی میں اس میں گرم ایڈ کر رہی ہوں تین گلاس میں نے پانی کے ایڈ کیے ہیں اور ابھی میں ککر کو بند کروں گی یہ جو گاجر میں نے لی ہے یہ میں نے تین کلو لی ہے تین کلو گاجر سے میں گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں ویٹ میں نے چڑھا دیئے ہے اور ابھی ہم اس کو کر لیں گے ککر میں اچھے سے بوائل تو آٹھ سے دس منٹ کیلئے میں نے اس کو بوائل کیا ہے اس کے بعد ابھی ہم اس کو چک کرتے ہیں گاجر جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی گرم ہے اچھے سے یہ سوفٹ ہو چکی ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی رہ گئی ہے تو ابھی ہم اسی ہی ککر میں اس پانی کو اچھے سے خوشک کر لیں گے پانی کو میں نے اچھے سے خوشک کر لیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پانی خوشک ہو چکا ہے تو جیسے ہی اس کا پانی خوشک ہوگا تو اس کے بعد میں چمچ کی مدد سے گاجر کی یہ جو پیس ہیں ان کو میں اچھے سے میش کر لوں گی ہلوے کی شیپ دے لوں گی اب یہ بوائل ہو چکی ہے گاجر تو اس کو پیسنے میں ہمیں ذرا بھی دکت نہیں ہوگی بہ آسانی ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے چمچ سے تو ابھی میں نے ایک پین لیا ہے اور اس پین میں اب میں اسی گاجر کو ایٹ کروں گی ابھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ گاجر کتنے اچھے سے پیس چکی ہے ہمیں اس پہ زیادہ محنت نہیں کرنے پڑی نہ ہم نے اس کو قدو کش کی ہے نہ ہم نے اس کو گرینڈر میں ڈال کی پیسا ہے تو ہماری گاجر اتنے اچھے سے ککر میں ہی آٹھ سے دس منٹ میں بن گئی ہے تو پین میں میں نے ایٹ کیا ہے ابھی جو اس کو تھوڑا سا ایکسرا پانی تھا وہ میں نے خوش کر لیا ہے اور ابھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چینی تو چینی میں اس میں ہسپیز زائی کا ایٹ کروں گی دو کپ میں اس میں چینی کی ایٹ کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ میں نے چینی کا ایٹ کر لیا ہے اور ابھی میں اس چینی کو کر لوں گی اچھے سے مکس چینی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ابھی میں اس میں ایک کپ ایٹ کر رہی ہوں دودھ کا دودھ ہم اس میں زیادہ ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں گاجر کی کھیر جب بناتے ہیں تو اس میں دودھ زیادہ ایٹ کرتے ہیں تو میں نے اس میں جسٹ ایک ہی کپ دودھ کا ایٹ کیا ہے اور ابھی ہم اسی دودھ کو اچھے سے خوش کر لیں گے اسی حلوے میں ہی چمچ چلاتے ہوئے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو چولے پر رکھوں گی اور یہ پانچ منٹ میں ہی دودھ خوشک ہو جائے گا بہت سارے لوگ گاجر کا حلوہ اس لیے نہیں بناتے کہ اس بھی بہت محنت لگتی ہے گاجر کو قدو کش کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ گاجر کا حلوہ بنانے کی آسان سی ریسپی شیئر کر لوں تو اس طرح سے اگر آپ حلوہ بنائیں گے تو ضرع بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور بہت ہی آسانی سے یہ حلوہ تیار ہو جائے گا اور بہت ہی کم ٹائم میں ہوگا تو ابھی دودھ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس میں میں نے کچمچ لی ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لی ہے اور میں نے حلوے میں ایڈ کر لی ہے چمچ سے مکس کروں گی اور ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بادام بادام میں نے کاٹ لی ہے تھوڑے سے بادام میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے اور تھوڑے سے میں نے گارنش کے لیے بچا کے رکھ دی ہیں تو ابھی میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل اس میں زیادہ نہیں جائے گا جس تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے آئل کی ایڈ کیے ہیں اسی سٹیپ پہ آپ اس میں دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی سے بھی یہ حلبہ بہتی مزے کا بنتا ہے ہمارے گھر میں دیسی گھی پسند نہیں ہے کسی کو تو اسی وجہ سے میں نے اس میں کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے دیسی گھی میں نے اس لیے اس میں استعمال نہیں کیا تو آپ اسی سٹیپ پہ دیسی گھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اچھے سے ابھی میں نے حلوے کو بھون لیا ہے اور ابھی ہمارا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے فلیر میں نے آف کر لی ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کھویا تھوڑا سا میں اس میں کھویا ایڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو آپ ایڈ نہیں کریں یہ آپشنل ہے کھویا جب ایڈ کرنا ہے تو فلیم آف کر کے ایڈ کرنا ہے اگر آپ آن فلیم پہ کھویا ایڈ کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا اور آپ کا حلبہ خراب ہو جائے گا اس لیے فلیم آف کر کے کھویا ایڈ کرنا ہے اس کے پاس ہلکی ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ سختی سے اس کو مکس نہیں کرنا تو ابھی میں ہلکی ہاتھ سے اس کو مکس کر رہی ہوں ہلکی ہاتھ سے میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے تو ابھی ہمارا گرم گاجر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے کھانے میں بھی ایسا ہی مزیتار سا ہوگا تو ابھی میں نے ایک گارنش پلیٹ لی ہے اور اس میں ہمیں اس حلوے کو نکال لوں گی اب گاجر کا سیزن ہے تو آپ گاجر لیں اور گاجر کا حلوہ بنا کر کھائیں سردی میں تو یہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے تو گاجر کا حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ